مولانا جامی علیہ الرحمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ عقیدت و محبت تھی آپ کی شخصیت میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف جانے والے کافلوں کو نہایت عدب سے سلام کیا کرتے اور انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے لوگ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معاملے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثل قرار دیتے اور عدب و عقیدت میں جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی مثل بولا کرتے تھے آپ کا شمار عالم اسلام کی ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک ہی وقت میں مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دی آپ ایک بہترین سوانے نگار مؤرخ محقق نصر نگار سیرت نگار اور عظیم شاعر تھے آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اور مگن ہو کر نات لکھا کرتے تھے آپ کی لکھی گئی نات کا مشہور واقعہ ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں گے آپ کا اصل لکب عماد الدین تھا مگر نور الدین سے شہرت پائی آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ نے تخلص جامی اختیار کیا آپ کی ولادت بروز بدھ 23 شبان المعظم 817 ہجری بمطابق 7 نومبر 1414 ایسی کو بوقت عشاء افغانستان کے صوبہ غور کے شمال میں واقع موزہ خرج رب کے ایک گاؤں جام میں ہوئی اسی مناسبت سے آپ کو جامی کہا جاتا ہے آپ کے والد ماجد کا نام نظام الدین احمد بن محمد دشتی ہے جو کہ ابتدائی طور پر اسفہان کے قریب ایک محلہ دشت میں رہا کرتے تھے اسی نسبت سے مولانا جامی علیہ الرحمہ دشتی بھی کہلواتے تھے اور جلد ہی کچھ عرصہ بعد اپنے نام کے ساتھ جامی لکھنا شروع کر دیا آپ علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم سے حاصل کی آپ نے والد گرامی سے عربی، فارسی، صرف اور نہو کی چند ابتدائی قطب کی تعلیم حاصل کی اور پھر چھوٹی ہی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ہیرات اور سمرکن گئے جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی عدب کا مرکز تھے ابتدائی آپ ہیرات پہنچے اور وہاں مدرسہ نظامیہ میں آ کر قیام پذیر ہو گئے وہاں پر مختلف علوم حاصل کیے اور آپ نے اپنی خدادات صلاحیت کی بدولت ایسے علوم کہ جن کو عام طلبہ کئی کئی سال تک حاصل کرتے رہتے ہیں بہت ہی جلد حاصل کر لئے آپ نے فن مناظرہ میں بھی کمال مہارت حاصل کی ہیرات سے تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ سمرکن تشریف لے گئے اور وہاں پر قاضی زادہ کے مدرسہ میں داخلہ لیا اور یہاں پر فن حیعت بھی سیکھا اور مختلف علوم اور کتب پر عبور کرنے کی بدولت اپنے اساتذہ کے منظور نظر ہو گئے مولانا جامی علیہ رحمہ کی شخصیت میں اس کے رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اپنی فارسی شاعری میں اس طرح اپنے خیالات کا اظہار فرماتے گویا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے اور آپ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھل کر آپ کی زندگی کے تمام پہلوں کو نمائع کرتے ہیں آپ کا یہی عظیم پہلو آپ کو دیگر تمام صوفی شعارہ سے نمائع کرتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کشیوں فرماتے ہیں جامی ایک عاشق رسول کی حسیت سے اولیاء نقش بند میں معروف ہوئے انہوں نے جس عقیدت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نات پیش کیا ہے اس کا سارے فارسی عدب میں جواب نہیں ملتا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کا ناتیہ کلام جس طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مو بھولتا ثبوت ہے ایسے ہی آپ نے نصر میں بھی اپنے عشق و محبت کا اظہار فرمایا اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع کتاب شواہد النبوہ کے نام سے تصنیف فرمائی جس کا ہر لفظ ہر حرف ہر جملہ اور ہر ہر فکرہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکاسی کرتا ہے عشق رسول کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو اس سے بھی محبت کی جائے حضرت علامہ عبد الرحمن جامعی علیہ الرحمن وہ عشق رسول ہیں جن کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت حاصل ہے ایک نات شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اکدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مدینہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ امیر مدینہ تم سوئے ہوئے ہو جاغو اور اس شخص کو یعنی حضرت عبد الرحمن جامعی کو مدینہ منورہ کی جانب آنے سے روکو چنانچہ گورنر مدینہ نے تمام سرحدوں پر پہرے لگا دیئے حضرت عبد الرحمن جامعی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے ان کے دل پر عشق نبی اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے ترکی سے آنے والے قافلے کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا پہلے تو قافلے والوں نے انکار کر دیا لیکن پھر چند سکھوں کے عوض انہیں مدینہ منورہ ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے اور عبد الرحمن جامعی علیہ الرحمہ کو ایک اونٹ پر موجود صندوق میں بند کر دیا جب یہ اونٹوں کا قافلہ کی جانب روان دوا تھا مدینہ پاک کی سرحد پر پہنچا تو سیکیورٹی پر معمور پہرہ داروں نے اس قافلے کو روک لیا اور اسے چیک کیا جانے لگا قافلے والوں نے بڑی منتیں کی کہ ہمارے قافلے کو جانے دیا جائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنے اونٹوں پر لدے سمان کی مکمل چیکنگ نہیں کرواتے گورنر مدینہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے منع کیا ہے بیسوں اونٹوں کی چیکنگ کے بعد ایک اونٹ کو جب بٹھایا گیا اور اس پر لدے ایک صندوق کو کھولا تو اس میں سے جناب عبد الرحمن جامی چھپے ہوئے نکال لئے اور انہیں واپس اعراق کی طرف دھکیل دیا گیا حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ بڑے غمگین ہوئے اور روتے رہے پھر دوبارہ آپ علیہ رحمہ نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور ایک بھیڑ بکڑیوں کے ریور کے ساتھ چل پڑے یہ بھیڑ بکڑیوں کا ریور موسل سے تائیف کی طرف روان دوان تھا علامہ جامی علیہ رحمہ نے اس کافلے والوں سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی ان بھیڑ بکڑیوں کی حفاظت کروں گا آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں وہ کافلہ راضی ہو گیا اور علامہ جامی کو اپنے ساتھ لے آیا جب مدینہ کے قریب سرحت پر پہنچے تو آپ نے ایک بھیڑ کی کھال پہن کر سرحت کے دروازے سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے کہ اچانک ایک نقاب پوش گھر سوار نے آپ کو پکڑ لیا اور لے کر گورنر کے سپرد کر دیا اور گورنر نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا اسی رات گورنر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ تم نے جامی کو قید میں کیوں ڈالا وہ کوئی مجرم نہیں ہے اسے فوراں رہا کرو کیونکہ وہ صرف آرشہ کے رسول ہے ہم اس لئے اسے اپنے روزہ پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لئے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مسافحہ کرنا پڑے گا لہٰذا اسے ہر حال میں روکو پھر گورنر نے آپ علیہ الرحمہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ پیش آئے اور آپ علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نات ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے مولانا جامی علیہ الرحمہ نے روتے ہوئے فارسی میں یہ اشعار پڑے جس کا اردو میں ترجمہ یوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یا رسول اللہ نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یا رسول اللہ دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ سبر لبریز ہو چکا ہے آقا کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازکی عطا فرمائیے یا رسول اللہ جب آپ مجھ پسکین و نادار کے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے افعال و اعمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے میرے آقا میں اس پر ازہد شرمندہ و نادم ہوں اللہ کریم ہمیں بھی علامہ جامی علیہ الرحمہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے عالم اسلام کی یہ عظیم حسدی اٹھارہ محرم الحرام آٹھ سو اٹھانوے ہجری بمطابق چودہ نومبر چودہ سو چیانوے عیسوی کو دار فانی سے رخصت ہوئی آقا مزار مبارک افغانستان کے مشہور شہر حیرات میں واقع ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت ہو موسیقی